حکومت نے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل کی قیمت میں 6 روپے اضافہ نئی قیمت 98 روپے 83 پیسے فی لٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے مہنگا 117 روپے 43 پیسے فی لٹر ہو گیا مٹی کا تیل اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 تر روپے فی لٹر اضافہ نئی قیمتوں کا اقتلاق ہو گیا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی نے پیٹرل کے مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا بولے قوم کو ایک بار پھر یقین ہو گیا ہے کہ حکمران چور ہیں مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا انتہائی افسوسناک اقدام ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور نامنظور کرتے ہیں فل فور حکومت یہ اقدامات واپس لے اور قیمتیں کم کریں عدویات کی قیمتوں میں 100% اضافہ نامنظور ڈرگ لائرز فورم میدان میں آگئی واحدت روٹ پر آہم اجلاس عدویات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی قرار سی ایو ڈرائپ شیخ اکتر کو برطرف کرنے کا مطالبہ 20 اپرل سے ملک گیر احتجاز کی دھمکی احتجاج اور دھرنے کے بعد اب کلاسز کا بائیکارٹ پروفیسرز اینڈ لیکچررز اسوسییشن کا فیصل چوک میں دھرنا ساتھویں روز میں داخل آج سے پورے پنجاب میں کلاسز کے بائیکارٹ اور کالیجز کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کالیجز میں دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا بائیکارٹ کریں گے صدر پی پی ایل اے حافظ عبدالخالق کی گفتگو حکومت نے لفٹ کرائی اور ناسادزہ کی ہوئی شنوائی مطالبات منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی پروفیسرز کے بعد یو ای ٹی کے اساتھ ایزہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی مداخلت نامنظور یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتھ ایزہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائیکارٹ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکرٹری ایچ ای ڈی نہیں اساتھ ایزہ جی ٹی روڈ پر احتجاز کا بھی اعلان بروکریسی کے معاملات کیسے بہتر بنائے جائیں چار سابق چیف سیکرٹری سمیت آلہ بروکریسی کی اہم بیٹھ ہے چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھکھوکر کی تمام افسران کو کھانے کی دعوت آلہ بروکریٹ پی ٹی آئے حکومت پر برس پڑے افسران کے بار بار تبادلوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پنجاب کے محکموں میں کام رک گئے کئی معاملات میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے افسران کی گفتگو وفاق اور پنجاب میں افسران کا درست انتخاب نہ ہونے پر بھی تحافظات ہیں وزیراعلا پنجاب کے ترجمان کو آہم اختیارات مل گئے شہباز گل کو تمام صوبائی محکموں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار ہوگا صوبہ بھر کے کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز آئی جی آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو مراسلہ جاری اسمان بزدار کپتان ہیں جو زمداری لگائیں گے پوری کروں گا شہباز گل کا ٹویٹ سوچ بدلی نہ تھانا کلچر شہر میں پولیس کے نیجی ٹارچر سیل کا انکشاپ بادامی باگ پولیس نے سولہ سالہ طالب علم کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنایا گئے ٹارچر سیل میں قید کیا لوہہکین کا اہل علاقہ سے مل کر بادامی باگ کے باہر شدید احتجاج پولیس اہلکاروں کی ٹھکائی کر دی اور ہتھ کڑیوں میں جکڑے طالب علم حسن کو بازیاب کر لیا سی سی پیو کا نوٹیس ایس ایس کی آپریشنز کو تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت آلہ سواری بہترین سہولیات کھانے پینے کا انتظام ٹی وی وائ فائی ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی وی وی آئی پی ٹرین نان سراب جنان ایکسپریس لاہور سے کراچی چلی گئی ٹرین دو سو باسٹ مسافر سوار پندرہ گھنٹوں میں کراچی پہنچی پندرہ اپریل سے گرین لائن ٹرین کا لاہور سے کراچی کا کرایا چھے ہزار پانچ سو روپے ہوگا ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپسن کے خلاف اپنے مارک آف پر قائم ہیں تنخواہوں میں اضافے قابل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کیا مشیر وزیراعظم نائی ملحق کی میڈیا سے گفتگو کلین این گرین مہم کے تحت گجو مطا انٹرچینج پر چیرمن پی ایچ اے یاسر گلانی کے ہمراہ پودا لگایا شہدرکاری مہم میں پرائیویٹ سیکٹر کو برپور مدد فراہم کرنے کا اعلان نوہ کورٹ پولیس کے کارروائی آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی بھاری مقدار میں بارودی مواد برامر ملزم گرفتار آتش بازی کے سامان میں دستی بم پٹاخے اور دیگر سامان شامل مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی پولیس پانچویں اور آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحان میں کامیابی کا تناس 188 فیصد اور آٹھویں کا 87 فیصد رہا لاہور کا کوئی طالب علم ٹاپ 3 پوزیشن میں نہ آسکا لیہ کی توبہ مریم اور اکارہ کے محمد حمزہ کی پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن مزفرگر کے محمد شرجیل اور ویہاری کی شہوار انم کی آٹھویں جماعت میں اول پوزیشن رہی امریکی شہری رکشہ چلا کر کاراچی سے لاہور پہنچ گیا گورنر پنزاب نے گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کہا گورنر کی آدھ گھنٹے امریکی شہری الیکزینڈر سے ملاقات گورنر چودری سرور نے خود بھی گورنر ہاؤس میں رکشہ چلایا پاکستان میں سیاہوں سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات کو یقینی بنائیں گے گورنر کی گفتگو افواج پاکستان سے ہزاری اکجہتی کا انداز پاک ویلز اور پی ایچے کے اشتراک سے پاک فوج سے ہزاری اکجہتی کے لیے کار اور مور سائیکل ریلی لیبرٹی چاک سے جلانی پاک تک ریلی میں شہریوں کی بھرپور شرکت چیئرمن پی ایچے یاسر گلانی نے بھی بائیک ریلی کے انتظامات دیکھے سرپرست انجمن اشاعت دین اسلام علامہ مونیر احمد یوسفی کی طبیعت ناصاز مفتی مونیب الرحمن نے علامہ مونیر احمد یوسفی کی آیادت کی سہت یاوی کے لیے دعا کی مفتی مونیب الرحمن کا کہنا ہے مونیر احمد یوسفی جیسے عالم دین قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں سوی ناردرن گیس کی ڈومیسٹک ویجیلنس ٹیم کی گیس چوروں کے خلاف کار روائیاں شیرہ والا پرانا کاہنا اور مصری شاہ میں گیس چوری پکڑ لی تین کنیکشن منکتہ جرمانے بھی کیے گئے اسرد جعوید وڑال سینٹرل جیل فیصل آباد سے سپریٹینڈنٹ کیمپ جیل لاہور تا یونات کیمپ جیل سے قیدی فرار ہونے کے بعد سپریٹینڈنٹ کیمپ جیل کو معاتل کیا گیا تھا موٹیویشنل سپیکر اور کوس ڈاکٹر شوانہ مفتی نے دیفنس میں کانسلنگ سینٹر کا افتتہ کر دیا ماروخ گلوکار عارف لوہار اور بلال سعید کی بیش سرکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا کہنا ہے کہ لائف کوچنگ کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہے لوگ اپنے مسائل پر بات کرنے سے ڈرکتے ہیں جنا خدمت خلق اسوسیئیسن فلاہی انسانیت میں پیش فیست باغے جنا میں ڈیر سو مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیپنر میاں داؤد افزل ڈیپٹی میرمیاں تاریک اور سابق ریکٹر مشتاق احمد کی شرکت قومی ہیروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی اے سکول مارڈل ٹاؤن کی دیوار پر پینٹنگز طالب علموں نے تصاویر کے ذریعے ام کا پیغام دیا جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا پانچمہ روز مختلف اقسام کے رنگ برنگ پھول شہریوں کی توجہ کا مرکر چھٹی کے روز بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد پھولوں کی بہار اور میزک کے تھڑکے نے ماحول کو اور خوبصورت بنا دیا جیلانی پارک میں فلاور شو مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کی پذیرائی سبائی وزیر حسنین بہادر دریشک نے ان آمات سے نوازا اور حضرت مادولال حسین کے عرش کی تین روزہ تقریبات چراغوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندوں کی ڈھول کتاب پر دمال